اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں ویلکم بیک ٹو مائی چینل سائی ماس ٹیلی کسین کے مزیدار سیسپی جو آج میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں ونٹر سفیشل ریسپی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا ہلوائی سٹائل کاجر کا ہلوائی تیار کیا ہے مزیدار زائکے دار دانے دار بنائیں بہت زیادہ مزیدار بنائیں ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت آسان طریقے سے بنائیں بہت ہی جھٹوٹ بنائیں دانٹ فورگیٹ ٹو آج کمپلیٹ ویڈیو کمپلیٹ ریسپی فل واش کیجئے گا اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے شوئے کیلئے کامنٹس کیجئے میرے چینل پر مختلف ڈیزرٹ ریسپی سویٹ ریسپی موجود ہیں اپنی سن کو بھی ٹرائے کیجئے شوئے کیلئے کامنٹس کیجئے دعوت سپیشل ڈیزرٹ ریسپی موجود ہیں ضرور ٹرائے کیجئے گا ایک ایک سٹیپ کو فالو کیجئے گا کمپلیٹ ریسپی فل واش کیجئے گا ٹپس این ٹرک کو فالو کیجئے گا ہر مرکہ شہر علاقے میں اپنے انداز سے بنا جاتا ہے آپ میرے انداز سے بنا کے دیکھیں انشاءاللہ اللہ جز آپ کو ضرور پسند آئے گا لوڈ بجٹ بنائیے ہومیٹ بنائیے ڈیل روٹین میں بنائیے ہلوہ اسٹیل کاجر کا ہلوہ اپنے گھر میں بنائیے انشاءاللہ لازیز ہیجرنے کے لئے کلین بنائیے گا مستدار بنائیے گا لوڈ بجٹ بنائیے انشاءاللہ آئے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اون کیجئے کاجر کا ہلوہ میں تیار کر رہی ہوں آپ اپنی ضرورت کے حساب سے کانٹری میں اضافہ کر سکتے ہیں ایک کھلو کے کھلی میں نے کاجر لیے فریش کاجر لیجئے گا لال کاجر لیجئے گا آنچہو سا واش کرنے کے بعد میں نے اس کو چھیل دیا ہے بہت لائٹ سے چھلکا ہم اتارے گے بہت اموٹا موٹا نہیں اتارے گے کاجر کو چھیل دے کے بعد ایک کھلی میں میں نے ایڈ کر دیا تقریبا اادہ کلو کے قریب دودھ فریش میلک لیا ہے میں نے اس کو اس میں ایڈ کر دیا ایک پیالی چینی اٹ کیے میں نے اس میں 5 سے 6 عدد چھوٹی ہری لائچی اٹ کریں گے دودھ میں اوبال آ جائے تو آج کو سلو کر دیں گے دیمی آج میں ہم اس کو پکاتے رہیں گے اس کو کور کر دیں گے یہ دیکھیں دودھ ہمارا چیزہ وائل ہو گیا آج کو ہمیں سلو کر دوں گی اس کو کور کر دیا ہلکی آج میں یہ پکتا رہ گا اس وقت تک پکائیں گے جب تک کہ گاجہ ہماری سوف نہ ہو جائے اور دودھ خوشک نہ ہو جائے گاجرے گل گئی ہیں دودھ ڈرائی ہو چکا ہے اس کو اچھا صرف ہم کسی بھی آپ گاجروں کو دال گھوٹنی سے یا کسی بھی چمچ سے آپ گھوٹ لیجیے اس کو توڑ لیجیے یہ دیکھیں زیادہ آسانی گاجہ میش ہو گئے ایک کلو گاجہ میں میں تقریباً آدھا کلو کے قریب ہویا استعمال کر رہی ہوں فریش ہویا لیجیے گا کسی بھی بیٹھائی والی کی دکان سے یا کسی بھی سپس ٹوز آپ کو مل سکتا ہے ایک پیل لیا ہے میں نے اس کو ٹو ٹیبری سپون کے قریب گی اٹ کیا ہے آپ چاہے تو جیسے گھی بھی اٹ کر سکتے ہیں 3 سے 4 چھوٹی الائچی اٹ کیا ہے جب الائچی کر کرانے لگے تو کھوئی کو اس وقت تک ہم بکائیں گے جب تک کہ بلکل سموز سٹ ایکسر نہ آجا داندار نہ بن جائے یہ دیکھیں کھوئی ہمارا پیل گیا ہے اچھے طریقے سے میلٹ ہو چکا ہے اس کے بعد اس وقت تک بکائیں گے جب تک کہ داندار نہ ہو جائے یہ دیکھیں کھوئی ہمارا ہلوے کی ڈی بلکل ریڈی ہو چکا ہے اب اس کو اب ایک طرف رکھ دیں گے دوسری طرف ایک کھڑائی لیے اس میں میں نے تقریباً آدھی پی آلی کی کری میں نے گھی اٹ کیا آپ چلتے جیسے گھی اٹ کر سکتے ہیں گاجروں کو چلنے کے بعد میں نے اس میں اٹ کر دیا اچھا سا مکس کریں گے اچھا سا بھونیں گے اس وقت تک بھونیں گے جب تک مزیدار ڈیلیشیس سے خوشبو ڈیبلپ نہ ہو جائے یہ دیکھئے ہمارے گاجروں نے پکنا شروع کر دیا تو کھویاں میں نے تیار کیا تھا اس میں میں نے اٹ کر دیا تمام کھویاں تھوڑا تھوڑا کر کے میں اس میں اٹ کر دوں گی یہ دیکھئے کتنا زبدست دانیدار ہلوہ ہمارا تیار ہو رہا ہے مزید کو ہے اس میں اٹ کر دوں گی دیکھئے مزید کو ہے میں نے اٹ کر دیا گاجر کا ہلوہ ہمارا تیار ہو رہا ہے اس کو مزید ہم مزید کریں گے نظر بدست دانہ پیدا ہوئے آپ یقین جاریے کسی ہلوہ سٹائل گاجر کی ہلوہ سے کم نہیں ہے کتنا آسان بنائیں مزدار بنائیں دانیدار بنائیں کلر دیکھئے اس کا ٹیکچر دیکھئے کسی ہلوہ سٹائل گاجر کی ہلوہ سے کم نہیں دعوی سپیشل ریسپی آؤ ٹرائی کیجئے گا ٹو ٹی سپون کی کاریف میں نے پیسا وقت پرائٹ کیا ہے مزید مکس کریں گے پانچ میرے سیل اس کو دم پر رکھیں گے ڈش کیجئے تھوڑ سے کوئے سے اس کو گانش کیجئے یقین جانی تم مزیدار بنائے کسی ہلوہ سٹائل گاجر کے ہلوے سے کم نہیں ہے دن ٹرائی دیکھئے پھر ملیں گے ایک نئے ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ ہونے کے بعد بابا ٹیک کیر سیو نیکس ویڈیو ٹیل دین اللہ حافظ السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں خیریہ سہیں ملتانی سپیشل ریسپی ملتانی سٹیپ کو فالو کیجئے کمپلیٹ ریسپی فول ووچ کیجئے انشاء اللہ عزیز آپ پرفیکٹ سو ہونے ہونے تیار کر لیں لو بجٹ بنائیے ماشاء اللہ سے مزیدار بنائے زور ٹرائی کیجئے گا آئی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یقین جانی اس کی اتنی پرفیکٹ ریسپی آج میں آپ سے شیئر کر ریسپی جو فرس ٹائم بنا گا تو انشاء اللہ لس پرفیکٹ بنائے گا جائیں گے مسلسل چلاتے رہیں گھٹلیاں بلکل بھی نہیں بنانی بلکل سموت لکویڈ ہمیں تیار کرنا ہے پانی اٹ کرتے جا رہی ہوں لکویڈ ہمارا تیار ہوتا جا رہا یہ دیکھئے بہترین سلوشن ہمارا تیار ہو گیا دیڑ کلو کی کری میں دودھ اٹ اٹ کر دیں گے پانی اٹ کیا اٹ ٹی سپون ٹاٹری اٹ کیا اچھا سا مکس کریں ٹاٹری والا پانی تیار کر دودھ چھولے پر چڑھا دیا مکس کرتے جا رہی ہم ٹاٹری والا پانی اٹ کرتے جائیں گے دودھ ہمارا داندار ہو جائے پھٹ جائے ایک دودھ تکریبا پھٹ جائے گا پھٹ گیا اگر دودھ نہ پھٹ تو تھوڑا سا آپ سرکھ کر دیجئے گا ٹو ٹی سپون کے قریب سرکھ کر دیجئے گا بہت زیادہ نہیں اٹ کی جائے گا کھٹاس نہیں پیدا ہونی چاہیے دودھ پر فیکٹ ہمارا دودھ تیار ہو مکس کتی جائے ہوں بہت آہستی کی سے چلائیں گے تقریبا ٹو ہنڈر گرام کے قریب میں گلوکوس اٹ کیا ہے کسی بڑے سپر سٹو سے آپ کو مل سکتا ہے پانساری کی دکان سے آپ کو مل سکتا ہے مٹھائی والوں کی بہوچی کی دکان سے آپ کو مل سکتا ہے آج میں ہم پکا رہے اس وقت تک پکائیں گے جب تک گاڑا نہ ہو جائے آہستی کی سے پکائیں گے بھاری پہندے والی پتی لی پکائیں گے کھولے مونکے بطن پکائیں گے دیکھیں میں پکاتے جا رہی ٹو ٹیبل سپون کی قریب گھی اٹ نیچرل ہلوے کلر اچھا سا آئے تو آپ سلو آج میں آہستی کی سے پکاتے رہیں گے تھوڑی دیر میں چلاتے رہیں گے تاکہ ہلوہ جلے بھی نہیں گے پرفیکٹ تیار ہو جائے گا دوسرے ڈھائی گھنٹے اس کو تقریبا لگتے ملتانی ہلوہ تیار ہو جائے ساکدار ڈیلیشیز بن رہے اس کے خوشبو میرے پورے گھر میں پھیل گئی ہے پورا محلہ یقین جانے آپ اس کو جب تیار کریں گے پورا محلہ خوشبو سے مہک جائے گا کھول لے لی یا کوئی بھی سانچہ آپ لے لی لی اپنی پسند کے نرز اٹھ پستے ٹھنڈا ہونے کے بعد یہ اپنی اصل ٹیکسچر میں آجائے گا انشاءاللہ اس کو ہم ٹرن کر دیں گے آئیس ٹھپ تھپ آ کر اس کو نکال لیں ڈیش آؤٹ کر لیں گے ماشاءاللہ سے کتنا فر فیکٹ بنائے ماشاءاللہ سے مزیدار زائکیدار ڈیلیش ملتانی سانالور تیار ہو گیا مزیدار زائکیدار ضرور ٹرائی کیجئے گا مزیدار بنائے داندار بنائے زائکیدار بنائے ضرور ٹرائی کیجئے گا دعوت میں بنائیے اپنی فیملی کے لئے بنائیے لو بجٹ بنائیے ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ عزیز پھر ملیں گے اکنیل اس پہ کے ساتھ اللہ حافظ ان کے باہن بابا ٹیک کیر سیو نیکس ویڈو ٹل دین اللہ حافظ